بسم اللہ الرحمن الرحیم کس طرح انجام دینی ہے ویسے واجبات ارکان تمام چیزیں ایک جیسی ہیں کچھ مستحبات میں فرق ہے ہم انشاءاللہ نماز شروع کریں گے نماز فجر کا طریقہ بتائیں گے نیت آپ نے جو ہم بتا چکے ہیں جو بھی کرنی ہے دل میں رکھ کے نیت کہ فجر پڑھ رہا ہوں واجب قربطن اللہ یا زہر پڑھ رہا ہوں واجب قربطن اللہ نیت کوئی مشکل کام نہیں ہے جو بھی نماز انجام دے رہے ہیں اس کا اپنے ذہن میں تائین کرنا ہے کہ نماز فجر پڑھ رہا ہوں واجب قربطن اللہ تو اس طرح اپنے انجام دے دینی ہے تکبیرات الہرام سے لے کر ہر فیل تک آپ نے توجہ کرنی ہے انشاءاللہ اس پریکٹیکلی نماز کے بعد میں بتاؤں گا بھی کہ نماز مرد و خاتون میں کیا فرق ہے ازان و اقامت مستحب ہے وہ میں نہیں کہہ رہا میں ڈائریکٹ نماز شروع کر رہا ہوں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعید تاہم تب صلی اللہ علیہ وسلم سکر آپ سے گزائش ہے کہ ہمارے چینل سبسکرائب کرلے ساتھ مبیل کی آئیکن تب لکھ کرلے تاہماری تاہوی ترین ویڈیوز آپ تک بلک کے پچھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط اللہزین نعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظلین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عطَيْنَاكَ الْقَوْفَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْطَرْ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم وَبِحَمْدِ اللَّهُمَّ سُوَلِّ عَلَى وَمَحَمَّدِ وَاوْلِ مُحَمَّدِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم وَبِحَمْدِ اللَّهُمَّ لَاوَمَحَمَّدِ اللہ اکبر استغفر اللہ رب وyllیك اللہ اکبر سبحان ربی العظیم وَبِحَمْدِ اللَّهُمَّ صُوَلِّ عَلَى وَمَحَمَّدِ وَأُولِ مُحَمَّد اللہ اکبر بحول اللہ وقوتہی اقوم وعقود بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین نعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوا احد قزالک اللہ ربی اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وولی محمد اللہم مغفر لنا ورحمنا وعافنا وعفو انہو فی الدنیا والآخرة انکا علی كل شيء قدیر اللہم صلی علی محمد وولی محمد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم و بحمد اللہم صلی علی محمد وولی محمد سمی اللہ لمن حمد اللہ اکبر سبحان ربی العلا و بحمد اللہم صلی علی محمد وولی محمد اللہ اکبر سبحان ربی العلا و بحمد اللہم صلی علی محمد وولی محمد اللہ اکبر الحمدللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکل و اشہدو انہ محمد عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وولی محمد السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وولی محمد امنین اکرام یہ پریکٹیکل ہم نے نماز کا طریقہ کر کے دکھایا آپ کو نماز اسی طرح انجام دینی ہے اگر یہ فجر ہے تو اسی طرح اس کے بعد تیسری اور چوتھی رکعت آپ نے کیسے انجام دینی ہے جس طرح ہم نے ابھی تشاہد کے بعد سلام پڑھ دیا دو رکعت نماز ختم اب سلام نہیں پڑھنا تشاہد کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات عربہ پڑھنی ہے باقی رکوع سجود کا طریقہ یہی ہے اس کے بعد خاتون کی نماز میں کچھ فرق ہے وہ ہم ذکر کریں گے لیکن پہلے جو چیزیں مشہور ہو چکی ہیں کہ تقبیرات الحرام کا مستحب طریقہ یہ ہے انگوٹھے کانو تک لے کے جانا یہ نہیں ہے مستحب طریقہ یہ ہے یہ انگلیاں دونوں کانو کی اس نیچے والی جگہ پپلیاں یا جو چیز کہتے ہیں ان کے برابر آنی چاہیے یہ انگلیاں یہ طریقہ ہے اللہ اکبر یہ انگلیاں اس کے برابر اس طرح ہونی چاہیے اور یہ ہاتھ قیام میں یہاں ہونے چاہیے اسی طرح ایسے کھلے نہیں چھوڑنے چاہیے یہ طریقہ ہے قیام کا اور تقبیرات الحرام واجب ہے رکن ہے اس کے بعد رکوع میں آئیں گے رکوع میں مرد کے لئے مستحب ہے کہ یہ دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں تک پہنچ جائیں جو آنکھ ہے گھٹنوں کی وہاں یہ دونوں ہتھیلیاں رکھیں بازوں کو پھیلا دیں باہر کی طرف اور پوشت سیدھی کر لیں اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے جھکیں پوشت سیدھی کر کے یہ ہم رکوع میں جا رہے ہیں یہ طریقہ ہے مرد کے لئے مرد کے لئے یہ طریقہ ہے مستحب طریقہ ہے اس کو انجام دیں گے نگاہیں پیروں کی طرف ہونی چاہیے لیکن خاتون کے لئے نہیں ہے خاتون کے لئے یہ ہے کہ یہ انگلیاں خاتون کی اس گھٹنوں تک پہنچ جائیں تو کافی ہیں خاتون کا بہت زیادہ جھکنا کوئی مستحب نہیں ہے اور نہ ہی یہ اس کے لئے مناسب ہے بلکہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ خاتون کو نہیں جھکنا چاہیے بس یہ انگلیاں ایسے گھٹنوں تک پہنچ جائیں یہ کافی ہے خاتون کے لئے اور یہ جو بازوں ہیں خاتون یہ نہیں پھیلائے گی نہ رکوع میں نہ سجدے میں اسی طرح سجدہ مرد کے لئے مرد سجدے میں جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انگوٹھے یہ والے انگوٹھے یہ ٹکیں ہونے چاہیے واجب ہیں یہ انگوٹھے ٹکائیں گے سجدے میں اور مرد جو ہے نا یہ دونوں بازوں پھیلائے گا اس طرح یہ سجدے کا طریقہ ہے اور بازوں پھیلائے گا اپنے آپ کو پوشت کو بلند کرے گا لیکن خاتون پوشت کو بلند نہیں کرے گی اپنے آپ کو سمیٹے گی بازوں بھی اندر کرے گی یہ طریقہ ہے خاتون کے سجدے کا یہ آزا ہے سبا ٹکانے ہوتے ہیں ہاتھ ہیں ہتھیلیاں ہیں یہ گھٹنے ہیں اور پاؤں کے انگوٹھے ہیں اور پیشانی یہ سجدے کے آزا ہے اس کے علاوہ یہ جو بیٹھنے کا طریقہ ہے یہ مستحب نہیں ہے تشاہد میں سلام میں دو سجدوں کے بعد یہ بیٹھنے کا کہ ایک پاؤں کے اوپر دوسرا پاؤں رکھ لیں یہ مستحب طریقہ نہیں ہے مستحب طریقہ یہ ہے کہ بائیں سائیڈ کی ران پہ بیٹھ جائیں ایک پاؤں اس طرح آ جائے آپ کا اور دوسرا جو ہے پاؤں آپ کا یہ پیچھے چلا جائے یہ مستحب طریقہ ہے بیٹھنے کا والحمدلی